اس مچ میں ایک اور جو بڑی بات تھی وہ تھی آزم خان کی بھرکم آزم خان میں بھاری بھرکم پاتے تابر توڑ چھکے چوکے جو ہیں دکھائے اور پاکستان کو نہ صرف ٹربل سے نکالا بلکہ اس سریس کے آخری مچ کو ڈیسائیڈر ہونے کا بانا دیا یہ چھکے مارنے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جب بھی آزم خان کی بات کی جاتی ہے پاکستان کرکیٹ میں تو ہمیشہ ان کے چھکے مارنے کی ابلیٹی کی بات یاد آتی ہے اور آزم خان نے اپنے ریپوٹیشن کے حساب سے ہز بیٹنگ کی دس بول میں ایک چوکا اور چار چھکے آج وہ تمام لوگ کافی خوش ہوں گے پاکستان میں جو آزم خان کو بیک کر رہے تھے کیونکہ آزم خان نے لگاتار تین چھکے مارے جس دن آزم خان چل گیا نا وہ ایک طرفہ پاکستان کو نہ جیتائے گا ایکس میں آزم خان کا بھی توفان آیا آزم خان نے محض دس گیند پر ایک چوکا اور چار چھکے کی مدد سے نابات تیس رن میں آئے آزم خان کا بیک سواب آپ کو دیکھ رہے ہو ملا چار چھکے جو پاکستان والے ہوں گے انہیں خطورت لگ رہا ہوگا جو ویروڈی ہوں گے جو اپوزیشن میں ہوں گے انہیں خطرناک لگ رہا ہوگا جس انداز میں کھیل آئے آزم خان نے ایسی ہی بیٹنگ کی ہے چھکے زمائے چار اور چوکے زمائے کیول ایک دس بول پر تیس رن کل دس گیندوں میں تیس رن بنایا اور یہی اس بات کا پرمان ہے کہ آزم خان کو اگر آپ لگتار موقع دیں گے قائدہ آپ کو وہ ون سیڈڈ میچ دس میں سے چار پانچ میچ تو آپ کو وہ جتا ہی سکتا ہے تو آزم خان نے فنلی پی آف کیا ہے پاکستانی کرکٹ فینس چاہیں گے کہ آگے بھی وہ ایسا کریں اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ نے آئی لائٹس میں دیکھ لیا ہے چند سیکنے کے بعد ہم کمل ویڈی کے طرف جلتے ہیں دوستو کل سے ایک ہی نام سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے وہ نام ہے آزم خان کو آزم خان نے ایرلینڈ کے خلاف لگتار تین چکے لگا کر پاکستان کو محجت آیا ہے کل آزم خان نے تین چکے لگا کر انٹرنیشنل کرکٹ میں دس تک دے دیا ہے اور تب سے بھارتی میڈیا خوف میں مبتلا ہے کہ آزم خان انڈیا کے خلاف ویڈکم میں کہیں اچھی پرفارمنس نہ دے دے اور آئی ایم زی جانتے ہیں کہ اس کے اوپر انڈین میڈیا کے عرد عمل ہے چلا ویڈی کے طرف چلتے ہیں ویڈی بھی جانت سے پہلے ہمارے جنرل کو سبسکرائب کر دیں ویڈی کے دفعہ لے کر شیئر بھی کر دیں چلا مکمل ویڈی کے طرف چلتے ہیں اس ماچ میں ایک اور جو بڑی بات تھی وہ تھی آزم خان کی آزم خان نو ماچ سے لگاتار فلاپ ہو رہے تھے لیکن آج بھاری بھر کم آزم خان نے بھاری بھر کم پا دی تابر توڑ چھکے چوکے جو ہیں دکھائے اور پاکستان کو نہ صرف ٹربل سے نکالا بلکہ اس سریس کے آخری ماچ کو ڈیسائیڈر ہونے کا بنا دیا آج وہ تمام لوگ کافی خوش ہوں گے پاکستان میں جو آزم خان کو بیک کر رہے تھے کیونکہ آزم خان نے لگاتار تین چھکے مارے ہیں لگاتار تین چھکے وہ آئے پہلی بال پر سنگل پھر چھکا پھر تین ڈاڈ بال پھر چوکا پھر سنگل اور آخر میں تین چھکے اور پاکستان یہ میٹ جنگیا آزم خان نے دس بال پر تیس ٹرن منائے لوگوں کو لگا کہ آزم خان نے آخر نو ماچ کے بعد بیکوز آزم خان کا نو ماچ کا فلاپ شو تھا جس کے بعد یہ پہلا انٹرناشنل موقع ہے جہاں آزم نے اپنا دمخم دکھایا ہے جس وجہ سے ان کے ویٹ کو ایگنور کر کے جس وجہ سے ان کے خراب پرفارمنس کو ایگنور کر کے انہیں ٹیم میں لگاتار کھلایا جا رہا تھا جس وجہ سے عثمان خان جیسے کھلاڑی کو باہر بٹھا کے کھلایا جا رہا تھا تو آزم خان نے فانلی پی آف کیا ہے پاکستانی کرکٹ فانس چاہیں گے کہ آگے بھی وہ ایسا کریں آگے بھی ایسا اگر وہ کریں گے تو یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے پاکستان کے لیے بچھا ہے بات یاد آتی ہے کل یاسر حمید نے ایک بہت اچھی بات انہوں نے اپنے ٹوٹر ہنڈل پر کہا انہوں نے کہا کہ جس دن آزم خان چل گیا وہ ایک طرفہ پاکستان کو میچ جیتائے گا ایک طرفہ میچ جیتائے گا ون سائیڈ ایٹ کر دے گا اور ایسا ہم نے کئی دفعہ لیگ میں دیکھا ہے فرنچائز لیگ جو ہوتا ہے سی پی ایل ہوتا ہے بی پی ایل اور جو بھی پی ایس ایل وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ ایک طرفہ میچز کر کے رکھا ہوا ہے آزم خان نے اس بار بھی پی ایس ایل ہوا وہاں بھی ہم نے دیکھا ایون پیشاور ظلمی کے خلاف انہوں نے بہت شاندار دو میچ کھیلے تھے اور دونوں میچ پر انہوں نے شاندار اننگز کھیلی تھی خوب چوکے چھکے لگا رہے تھے بولرز کو یوں پیٹ رہے تھے یوں پیٹ رہے تھے جیسے سمجھو کی مطلب بائے ہاتھ کا ان کا کھیلو اور آزم خان میں وہ طاقت ہے اور اپنے طاقت کے ہی دم پہ یہ بندہ ابھی تک ٹکا ہوا ہے رزوان اور جمان کی جوڑی نے کیا کمال دوسرے ٹی ٹوینڈی میں ٹیم کو دلائی جیت آزم خان کا بھی دکھا دھمال آئرلینڈ کے خلاف تین میچوں کی ٹی ٹوینڈی سیریز کے پہلے مقابلے میں شرمناک خار کے بعد آخرکار پاکستانی ٹیم نے دوسرے ٹی ٹوینڈی مقابلے میں سمر دس واپسی کرتے ہوئے آئرلینڈ کو ساتھ وکٹ سے مات دے دی وہیں بعد میں بچھلے میٹ میں ڈک پر آؤٹ ہوئے پاک وکٹ کیپر بیکس مین آزم خان کا بھی توفان آیا آزم خان نے محس دس گیند پر ایک چوکا اور چار چھکے کی مدد سے نابات تیس رن میں آئے ان کا سٹرائک ریٹ تین سو کا رہا ہے آج ہم خان کا بک سواپ کو دہنے کو ملا تیس رن دس بولوں میں چار چھکے چوکے آزم خان کی لوگ تنقید کر رہے تھے مجھے بھی بہت لگا کہ آزم خان کس طریقے سے کیوں آ رہا ہے آزم خان آپ باقی کھلاڑیوں کو کیوں نہیں لے کر آ رہے ہو باقی لڑکوں کو کیوں نہیں موقع دے رہے ہو آزم خان ابھی کیا اس طریقے سے کھیل سکتا ہے جس طریقے سے پاکستان کو جس کی ضرورت ہے جو انداز ہے وہ کئی بار کئی بار آپ کو چالیس رنگ دکھتے ہیں کسی کھلاڑی کے پینتالیس رنگ دکھتے ہیں لیکن وہ انداز آپ کو بتا دیتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے اور بہت خطرناک بھی ہے جو پاکستان والے ہوں گے انہیں خوبصورت لگ رہا ہوگا جو ویروڈی ہوں گے جو اپوزیشن میں ہوں گے انہیں خطرناک لگ رہا ہوگا جس انداز میں کھیلا ہے لیکن آز ٹھیک ہے کہ فکر زمان اور ریزبان میں میچ سیٹ کر دیا تھا لگ بگ میچ پاکستان کو جتلا دیا تھا لیکن میچ کا فینس ہونا باقی تھا اور آزم خان نے آج وہ کام کیا ہے اس سے پاکستان کو ایک فینسر بیٹر کی امید ہے ایک ایسے بیٹر کی امید ہے آزم خان میں پاکستان ایک ایسا بیٹر دیکھتا ہے جو کسی بھی سیچویشن سے میچ کو پلٹ دے اور آزم خان نے اپنے ریپوٹیشن کے حساب سے آج بیٹنگ کی جو ان کا ایمیز بنا ہوا ہے ایک اکرامک ایک سالیڈ ایک اٹیکنگ بیٹر کی کیول دس بول میں کیول دس بول میں ایک چوکہ اور چار چھکے جی ہاں مورڈن ٹی ٹوینٹی کرکٹ یہی کہتا ہے ایک چوکہ اور چار چھکے دس بول میں تیس رن تین سو کیے شٹرائک ریٹ سے مورڈن ٹی کرکٹ کیا کہتا ہے آپ ٹریوز ہیٹ کو دیکھئے آپ اب اسے ایک سرما کو دیکھئے ان کے چھکے کئی وار زیادہ ہوتے ہیں چوکے کم ہوتے ہیں تو آزم خان نے ایسی ہی بیٹنگ کی ہے چھکے زمائے چار اور چوکے زمائے کیول ایک دس بول پہ تیس رن کل دس گندوں میں تیس رن بڑا آیا اور یہی اس بات کا پرمان ہے کہ آزم خان کو اگر آپ لگاتار موقع دیں گے لگاتار موقع دیں گے تو شاید آپ کو وہ ون سیڈیڈ میچ دس میں سے چار پانچ میچ تو آپ کو وہ جتا ہی سکتا ہے لیکن آزم خان ایسی بیٹنگ کے طور پر اینی ڈے آپ ٹیم میں رکھنا جرور چاہو گے شاید مجھے لگتا ہے کہ اس بار ٹی ٹوین ٹی وی شو کپ میں آزم خان پاکستان کے لیے وہ ون ایمپیکٹ پلئر بنیں گے جو آپ کے اکیلے دم پر ٹیم کو میچ جتانے کا مادہ رکھتے ہیں یہ اچھے لگئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کے ایک دفعہ لیکن شریف کر دیں اللہ حافظ